اسلام علیکم ناظرین جو ڈاکٹر صاحبان یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ہر سال اس وقت جو خوبصورت تقریب یہاں ڈالیسی سینٹر میرپر میں رکھی گئی تھی اس میں ہمارے ساتھ ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فدا حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحبان ہیں ان سے بھی بات کریں گے سلام علیکم ناظرین آج یہ جو سیلیبریٹ کیا گیا ہے اس میں میں انجمن فلاہ و بیبوت انسانیت میرپر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ مور دن ٹو ڈیکٹ سے لوگوں کی فری آف کاسٹ ڈالیسیز کر رہے ہیں اور اس سسلے میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ لوگوں دا پیغام بھی دوں گا کہ سادہ زندگی جو اے نا اس کو اپنائیں سادہ گزا کھائیں اور واق ضرور کریں اور جن لوگوں میں شگر یا بلڈ پریشر کا مرض ہو چکا ہے وہ ان کو کنٹرول میں رکھیں یہ میجر بیماریاں ہیں جن سے گردے متاثر ہوتے ہیں اور انیسیسری جو استعمال کرتے ہیں عدویات وہ بھی بہت بڑا ایک سورس ہے گردے فیل ہونے کا الٹیمیٹلی اس کا حل جو ہے وہ ڈالیسیز نہیں ہے بلکہ ٹرانسپلانٹ ہے اور وہ بھی بہت مہنگا پروسیجر ہے لیکن اگر آپ سادہ زندگی اپنائیں گے اور زادہ گزا کھائیں گے اور اپنی بیماری کو کنٹرول میں رکھیں گے تو اس سے بچا جا سکتا ہے اصل ہم نے کام کرنا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ان بیماریوں سے بچیں گے کیسے ہماری بچے آج کل فاس فوڈ بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں خصوصا جو یہ کولا ڈرنکس ہوتی ہیں پیپسی اور کوکا کولا وغیرہ یہ بھی سب کے سب گردوں کو ڈیمیج کرتے ہیں اگر ہم بچوں کو شروع سے مائیں اور مائیں اگر خود اس باتہ خیال رکھیں کہ وہ اپنی خوراک جو کھانا پکانا ہے وہ سادہ رکھیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ سبزیاں دالیں سب اویلیبلیں گوشت ضرور لیں ہر طرح کا گوشت کھائیں لیکن کم مقدار میں اور جو فاس فوڈ ہے خصوصا فروزن فوڈ اس کو وائٹ کریں اور جو ڈرنکس کو وائٹ کریں بچوں کو یادار ڈالیں تو انشاءاللہ ہم اس جنگ میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں میری سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ کے اوپر کنٹرول کریں اور جتنی جو لوگ بھی ڈائیبیٹیز یا بلڈ پیشر کی بیماری کا شکار ہیں وہ ان چیزوں سے اتیاد کریں جس کی وجہ سے ان کو یہ بیماری لاکھ ہو رہی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے کہ ہمارے جو گراؤنڈز ہیں وہ غیر آباد ہو رہے ہیں اور ہسپتال جو ہیں وہ آباد ہو رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ لوگ اگر فیزیکل ایکسرسائز پہ وہ اس کے اوپر فوکس کریں اور ہلکی بھلکی واق کریں تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس بیماری جو اس وقت بہت زیادہ پھیل رہی ہے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو سٹون کے لیے ایک ہی سٹپ ہے کہ پانی پیئیں ریگولر انٹرولز اگر آپ دن میں چار لٹر پیتے ہیں کٹھا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ وقفے وقفے سے پیئیں ارگھنٹے بعد پیئیں گرمیوں میں دو گلاس پیئیں یا ڈیڑھ گلاس پیئیں اور سردیوں میں ایک گلاس پیئیں یا دو گینٹیو پر ایک گلاس پیئیں لیکن انٹرولز کے ساتھ پیئیں تاکہ بیسیکل یہ کرسٹلز ہوتے ہیں جو ان کی فلشنگ ہوتی رہے سٹون ہے اس آج کوئی ایک بڑا سٹون نہیں بنتا یہ چھوٹے چھوٹے ریت کے ذرے ہوتے ہیں جو کٹھے ہوتے ہیں تو پھر سٹون بنتا ہے ان کی کنٹینویسلی اگر فلشنگ ہوتی رہے تو یہ انشاءاللہ اس پرابلم میں نہیں رہیں گے جتنی بھی ورکنگ ہے اس میں ڈاکٹر طائر صاحب کا اہم رول ہے ان کی کافشوں کے وجہ سے آج یہ ممکن ہو سکا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جو اب مریض وہ یہاں سے علاج کروا رہے ہیں اپنا ڈالیسز کروا رہے ہیں ڈاکٹر طائر صاحب سے بات کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مریضوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے تو ایک چیز یہاں ضروری سوال یہ ہم سے کرنا جاتے ہیں فنڈنگ کے حوالے سے بھی ظاہر بات ہے جب فنڈنگ ساتھ ساتھ چلتی رہے تو تب یہ دارے چلتی ہیں ورنہ تو بہت مشکل ہو جاتا تو کیا کہیں گے بلکل جی ایک مریضوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کی شہرہ ہے جو ڈالر کی پرائز ہے چونکہ ہمارا جتنا بھی سامان استعمال ہوتا ہے وہ امپورٹڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی ہمارے لئے مسائل بڑھ رہے ہیں کھائنگتان کے گزارہ تو ہو رہا ہے الحمدللہ اس وقت یہ سینٹر جو ہے یہ بغیر کسی ویٹنگ لسٹ کے کام کر رہا ازاد کشمیر کا ویٹ سینٹر ہے جس میں ویٹنگ لسٹ نہیں ہے جو بھی مریض جب بھی ہمارے پاس آ جائے گا اس کو فوری طور پر ڈالشیز کی سہولت بلا معاوضہ بغیر کسی سفارش کے بغیر کسی تاخیر کے مل جاتی ہے لیکن اس کے لیے جو فنڈز ہیں ان کی جو صورتحال ہے اگر خدا نہ خاصتہ وہ اس میں کمی ہوئی اور وہ پراپر طریقے سے ہمارے پاس فنڈنگ نہ ہوئی تو رکاوٹ آ سکتی ہے ابیں بھی ویٹنگ لسٹ کی طرف جانا پاڑ سکتا ہے اور جس سے قیمتی زیادہ جب سب یہاں ایک بات آپ کی اقتعامی ہوتی ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے جو آپ کے پاس پیشنٹس کی جو ہے نمبر اس حوالے سے ایک اندازے کی مطابق آپ کا منتھ لی یا سالانہ خرچہ کتنا ہو رہا ہے سالانہ مارا تقریباً چھے کروڑ پی اور جیسے میں پہلے عرض کیا ہے کہ اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے چیزوں کی امتیں بڑھ رہی ہیں اور مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس حوالے سے ہمیں نئی مشینوں کی ضرورت ہے تاکہ جتنے مریض ہم ہر پاس آ رہے ہیں ہم ان کو اکومنڈیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسپوزیبلز ہیں اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا پراجیکٹ ہمارا اس حوالے سے دو پراجیکٹس ہیں ایک ہم پریونشن کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں جو یہ مرض بڑھ رہا ہے اس کی روک تھام کی جائے پریونشن is better than پریز علاج سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے ایک تو اس کے لئے ہمیں وسائل کی ضرورت ہے تاکہ اس پہ ہم کام کر سکیں دوسرا جو نوجوان بچے بچیاں ہمارے پاس 20 سال 18 سال 22 سال کی عمر میں ڈیلسز پہ آ جاتے ہیں تو ان کا اگر ٹرانسپلانٹ ہو جائے تو ان کی زندگی آسان ہو جائے گی اس قرب سے جو ہر دوسرے تیسرے دن ان کو ڈیلسز کروانا پڑتا اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کے لئے ظاہر ہے وسائل کی ضرورت ہے تو وسائل تو ہمیشہ جو ہے وہ پورے پورے ہوتے ہیں ہماری کوشش یہی ہے کہ جیسے تیسے ہم یہ جو کام ان کو کر سکیں بہت شکریہ جی ورڈ کیڈنی ڈے پر جو ڈاکٹر صاحبان نے میسیجز دیئے ہیں ان پہ عوام کو عمل کرنا چاہیے اس جو مرض سے بچنے کے لئے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جہاں پر یہ میرپر ڈالیسز سینٹر میں ہم کھڑے ہیں جہاں کی بات کریں سالانہ کروڑ روپیہ اس پہ خرچہ آ رہا ہے اس پہ ڈونرز کو بھی بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنا چاہیے انسانیت کی خدمت میں پیش پیش جو لوگ ہیں یقیناً وہ موارک بات کے مستحق ہیں کہ جو لوگ اس ڈالیسز سینٹر کے ساتھ آمن کر رہے ہیں لیکن مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید آمن کی ضرورت ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر